نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسلب لی امری و احلو الاقبتن من لسانی یفقو قولی ہم پیچ 15 سے پڑھیں گے ماذا یفید الامت علم کالبحار فی السعات و کالجبال فی العظمت والقلوب منہ فارغتن والجوارح منہ خالیتن و اثرہ فی الحیات مفقود ماذا یفید الامت کیا فائدہ دے گا امت کو علم وہ علم کالبحاری جو سمندروں کی طرح ہے فی السعاتی وسط میں وہ علم جو سمندر جتنا ہے و کالجبالی اور پہاڑوں جتنا فی العظمت بڑائی میں قوانٹی ہے والقلوب منہ حالانکہ دل اس علم سے فارغتن فارغ ہے دل خالی ہے یعنی علم بہت ہے لیکن دل کے اندر کچھ بھی نہیں دل بحس والجوارح منہ خالیتن اور آزا اس سے خالی ہیں یعنی عمل میں کچھ بھی نہیں پریکٹس میں کچھ نہیں و اثرہو پی الحیات مفقودن اور اس کا اثر زندگی میں مفقود ہے نہیں پایا جاتا ہے مفقود کا مطلب کیا آتا ہے لاپتہ گم امام الغزالی کہتے تھے نا کہ اگر سکولر آپ دیکھو اگر وہ عمل نہیں کرے تو وہ نولیج نہیں وہ انفرمیشن ہے آپ اس کو نولیج نہیں بوسے نولیج سمتنگ ڈیپر بلکل جس پر عمل بھی بوسے ماذا ینفو البشریتہ من علوم کا الجبال و اعمال کا ذری و سبب ظالب التفقہ لغیر الدین والتعلم لغیر العمل و اکل الدنیا بالدین والتجمل بالعلم امام الناس و فقت الاخلاص ماذا ینفو البشریتہ کیا فائدہ دے گی بشریت کو یا کیا فائدہ دیں گے انسانیت کو من علوم کل جبال وہ علوم جو پہاڑ کی طرح ہیں وہ آمال کا ذر اور آمال جو ذر برابر ہیں ایسے علم کا کیا فائدہ جو پہاڑ دیکھنا ہو لیکن عمل ذر برابر ہے کچھ بھی نہیں اس پر عمل وہ سبب ظالب اور اس کا سبب کیا ہے التفقہ لغیر الدین دین کے علاوہ میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا یعنی دین کو ایک طرف رکھ کے علوم کو سیکھنا کہاں اسٹی والد جو مرضی پڑے چلے جاؤ لیکن اس میں اللہ کا کوئی نام نہ ہو تو ایسا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا وَالتعلم لغیر العمل عمل کی نیت سے علم حاصل نہ کرنا وَأَقْلُ الدُنیا بالدین اور کھانا دین کے ذریعے دنیا وَالتجمل بالعلم اور خوبصورتی اختیار کرنا علم کے ساتھ یعنی یہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کتاب لکھی ہے وہ پڑھا ہے یعنی سی بھی دیکھیں نا اگر آپ لوگوں کی لمبے جوڑے ہوتا ہے بعض اوقات لیکن اگر ان کو چھوٹا زبی کام دے تو وہ نہیں کرنا آتا کیا فائدہ وَالتجمل بالعلم امام الناس صرف لوگوں کے سامنے علم سے خوبصورتی حاصل کرنا یعنی دکھاوے کا علم حاصل کرنا اب دیکھیں کہ بعض اوقات لڑکیاں ویڈیسن کیوں پڑھ رہی تھیں کیا ان کی نیت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے پریکٹس کرنی ہے آپ بتائیے آپ کی کتنی بلاس فلوز ایسی ہیں جو سب آجے گئیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پریکٹس کرنے ہیں ابھی شاید خیال ہو لیکن بہت سے لوگ ماباپ کے کہنے پر یا لوگوں کے پرشن پر یا ایک اچھے ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے یا تائم پاس کرنے کے لیے کتنی علم کوئی بھی پڑھ لے فائدہ ہی دیتا ہے ڈاکٹر کہلانے کے لیے ڈاکٹر کہلانے کے لیے الحمدللہ لیکن لیکن میں جتنا لوگوں میں جاتی ہوں تو میں پوچھتی ہوں کیا کر رہے ہیں بہت سے ایسے مجھے بلتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں خاص طور پر جو لوگ یہاں سے کانیدا گئے ہیں یا یکے گئے ہیں کیونکہ وہاں آگے ایک امتحان پاس دیا بغیر آپ کر نہیں سکتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات گئے ہیں یا پھر اتنا ڈیوانڈنگ لائف ہے وہاں کہ بچوں کو خود سکور چھوڑنا ہے لانا ہے کرنا ہے اور ساری ڈگری ونی کی ونی اور بات ختم منزل پہ پہنچ کے صرف میں صرف ڈاکٹر کے بات نہیں کر رہی اور ڈگریز کو بھی آپ دیتی ہیں اسی بھی علم کو آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے اور خصوصاً لڑکیوں کی اکثری ہے پیشلی انجنیرنگ کر کے ام بی اے کرتے ہیں تاکہ بانک میں اچھی نوکری ملتے ہیں بانک میں اچھی نوکری کے لیے انجنیرنگ پہلے کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا کیا تعلق ہے انجنیرنگ کیا تعلق ہے اس سے بانک سے وہ ان کی انیلیسی جو سکلز ہوتی ہیں انجنیرنگ کی وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اگر آپ نے انجنیرنگ کی ہے تو بانک میں آپ کو ہائے پوسٹ پہ نوکری ملتی مفقد الاخلاص اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے سیکھنے والے جو غلط کر رہے ہیں اور یہ سب بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ سب ٹھیک نہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو پریکٹس نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے وہ پریکٹس کریں علم وہی فائدہ دیتا ہے جو عمل میں آئے چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو ان الالعلم الالہیہ اعزو شیئن فی الحیاتی بے شک الہی علم وہ کونسا ہے قرآن و سنت کا اعزو شیئن فی الحیات سب سے قیمتی چیز ہے زندگی میں اور یہ سب کے لئے چاہے کو دنیاوی علوم پڑھے یا نہ پڑھے سب کے لئے استفاللہو لہو رسولہو چل لیا اللہ نے اس علم کے لئے اپنے رسولوں کو اپنے رسولوں کو یہ علم دیا وَعَلَّمَهُمْ اِيَّاهُ اور انہیں یہ سکھایا وَأَمَرَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ لِلنَّاسِ اور انہیں حکم دیا کہ اس کی تعلیم دے لوگوں کو لیا عبداللہ وحدہو تاکہ وہ بھی عبادت کرے اللہ کی اکیلے اسی کی علا بصیرتن پوری دلیل کے ساتھ یا سمجھ کے ساتھ فَلَا يُؤْخَذْ عَلَيْهِ عَجْرٌ بس نہ لیا جائے اس پر عجب وَلَا يَكُونُ حِرْفَتٌ اور نہ بن جائے یہ بیشا يُؤْقَلُ بِهِ حُطَامُ الدُّنِيَا کہ اس کے ذریعے دنیا کا چورا کھایا جائے حُطام حتم اگر تو توڑنا یعنی ٹوٹی پوٹی چیز حقیب دنیا مراد ہے دنیا کا بوسا وَيُبَاؤُ فِي الْأَسْوَاقِ الرَّخِيْسَتِي اور بیچا جائے سستے بازاروں میں وَتُقْتَلُ بِهِ الْأَوْقَاتُ ثَّمِينَةُ اور قتل کیے جائے اس کے ساتھ قیمتی اوقات یعنی آٹھ اٹھ سال پڑھ کے پھر مقصد صرف دنیا کا معنی رہ جائے تو یہ ٹھیک نہیں وَيُقَدَّمُ لِلنَّاسِ جِسْمًا بِلَا رُوحِ اور پیش کیا جائے لوگوں کو ایک جسم کے ساتھ جس کی کوئی روح نہیں یعنی ایسے سیکھنے والے پھر جب آگے سکھاتے بھی ہیں تو وہ کیسے سکھاتے ہیں صرف الفاظ روح نہیں وَإِنَاءً بِلَا مَا اور برطن بغیر پانی کے یعنی گویا کسی کو برطن دے رہے ہیں خالی گلاس دے لیں وَأَلْفَاظًا بِلَا مَانَ اور الفاظ بِلَا مَانَ بغیر معنی کے فَمَتَا يَشُدُّ الْعَبْدُ رَكَائِبَهُ الَرْرَحْمَان کب باندھے گا انسان اپنی سواری رحمان کی طرف وَقَدْ اَفْصَدَ الْآَدَاءُ حالان کے تحقیق بگاڑ دیا دشمنوں نے اس کے لئے اس کے نیت کو اس کے عمال کو اور اس کے عوقات کو یعنی صرف ایک ٹرینٹ چل پڑا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی بس اس کو فالو کر رہا ہے چاہے اس سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو یعنی صرف دنیا کے علوم نہیں دین کے علوم پر اب یہ سخت تنقید کر رہے ہیں کہ دین کے علوم بھی بس خالی خالی الفاظ رہ گئے ہیں اور ان کے اندر کوئی غور و فکر نہیں یا ان کا کوئی روح نہیں یا مقصد نہیں تو ایسا دین کے علم بھی وقت ضائع کرنے والی بات ہے اگر کوئی سیکھ رہا ہے اگر اس کے اندر کوئی سپیرٹ نہیں اِنَّمَ الدُنْيَا سُوْقٌ وَاہِدٌ خَرَجَ النَّاسُ مِنْهَا بِمَا يَدُرُّهُمْ اَوْ يَنْفَوْهُمْ وَخَيْرُ الْمَقَاسِبِ اَتَّعَاد وَشَرُ الْمَقَاسِبِ الْمَعَاسِ وَالْنَّاسُ فِي ذَلِكَ رَاتِعُونَ اِنَّمَ الدُنْيَا بے شک دنیا سُوْقٌ وَاہِدٌ ایک ہی بازار ہے خَرَجَ النَّاسُ نِکلتے ہیں لوگ منہا اس سے بِمَا يَدُرُّهُمْ ساتھ اس کے جو ان کو نقصان دیتا ہے اَوْ يَنْفَوْهُمْ یَنْفَوْهُمْ بازار ایک ہی ہے جگہ ایک ہی ہے ہر جو کسمر ہوتا ہے وہ جو سودہ کر کے آتا ہے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے کوئی لٹکے آ جاتا ہے اسی بازار میں سب جاتے ہیں اسے دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور اسی دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن نیت اور ایکشن سے فرق ہو جائے گا اسے وہ حدیث ہو جاتی ہے ٹھئی ٹائپ سو سوئل والی یہ علم آ رہا ہے اور ٹین ٹائپ سوئل اپنے حضور بھی ہیں بلکل صحیح وَخَيْرُ الْمَقَاسِبِ اور بہترین کمائی اطاعت اطاعت ہے فرمبرداری وَشَرُ الْمَقَاسِبِ اور بری کمائی الْمَعَاسِ گناہ وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ اور لوگ اس میں راتعون چر رہے ہیں یعنی ہر کوئی لے رہا ہے لے رہا ہے کوئی نیکی کمارا ہے کوئی گناہ کمارا ہے اس بزار میں جا کے وَاللہُ عزَّوَجَلَّا اور اللہ عزَّوَجَلَّا نے ارسلہ بھیجا الى الْمَمِ السَّابِقَةِ پچھلی امتوں کی طرف انبیاء انبیاء کو ابتعثهم الى قومهم خاصتا مبوس کیا ان کو ان کی قوم کی طرف خاص طور پر فَقَانَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنْ وَالْكَافِرِ تو ان میں سے کوئی مومن تھا کوئی کافر ثُمَّ اِنَّ سُبْحَانَهُ بَعْثَ نَبِيَهُ الْمُصْطَفَى الْمُقْطَار پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے بھیجا اپنے چنے ہوئے نبی کو نبیہو اپنے نبی کو الْمُصْطَفَى چُنے نہیں الْمُقْطَار چوزن مِنْ جَمِعِ وُلْدِ آدم آدم کی سب اولاد میں سے کس کو محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَرْسَلَهُ اور بھیجا ان کو الَا جَمِعِ سَقَلَيْنِ طرف تمام بوجھوں کے الْإِنسِ وَالْجِن انسان وَجِن سَقَلْ بوجھ کو کہتے ہیں سَقَلَيْن دو بوجھ یعنی دونوں بوجھوں کے تمام دونوں بوجھوں کی طرف یعنی جن و انسان کی طرف فَخَتَمَ بِهِ الرُّسُلْ پھر ختم کر دیئے ان پر رسول وَنَسَخَ بِمِلَّتِهِ جَمِعِ الْمِلَلْ اور منسوخ کر دی آپ کی ملت کے ساتھ ساری ملتیں یعنی اب پچھلی قوموں کے طریقے یا شرع یا قوانین نہیں چلیں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے ہی فالو کیے جائیں گے وَأَرْسَلَهُ اور بھیجا آپ کو الٰخیرِ الْأُمَم بہترین امتوں میں سے بہترین کی طرف یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین گروہ تھے وَحِيَ هَذِهِ الْأُمَّةِ اور یہ یہی امت ہے بِأَحْسَنِ الشَّرَاعِعِ بہترین شریعت کے ساتھ وَحِيَ الْإِسْلَام اور وہ کیا ہے؟ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَحْسَنَ الْكُتُبُ اور اتاری اس پر بہترین کتاب بِأَحْسَنِ اللَّغَارِ زبانوں میں سے بہترین کے ساتھ وَحِيَ الْعَرَبِيَةَ اور وہ عربی ہے وَخَسَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَذَ الدِّينِ الْكَامِل اور مخصوص کیا آتھ کو ہو کا مراد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحانہو اللہ سبحانہو تعالی نے بِهَذَ الدِّينِ الْكَامِل اس مکمل دین کے ساتھ وَنِّعْمَتِ التَّامَّ اور مکمل نعمت وَاسْتَفَاهُ اور چُنَا آپ اس کو على جمیع الانبیاء والرسل تمام انبیاء والرسولوں پر فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِيَ آپ سردار ہیں پہلوں اور پچھلوں کے وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا وَرَسُولًا اور بنایا آپ کو اپنا دوست اور رسول فَلَا نَبِيَ عَبَادَهُ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں وَلَا شَرِعَتَ عَبَادَ شَرِعَتِهِ اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں الى یوم القیامة قیامت کے دن تک وَلَمَّا كَانَتِ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِ قَرَارٍ وَلَاكِنَّهَا دَارَ بْتِلَاءٍ وَاخْتِبَارٍ وَمُجَازٍ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْعِلْمِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَتَعْلِيمَهُ النَّاسَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَدَعْوَةَ الْخَلْقِ إِلَيْهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ وَلَمَّا اور جب کے قانت ہے الدنیا دنیا لَيْسَتْ نہیں یعنی نہیں ہے بِدَارِ قَرَارٍ قرار کا گھر ٹکنے کا گھر ہمیشہ کا گھر وَلَاكِنَّهَا لیکن وہ دارہ گھر ہے ابتلاء ازمائش کا وَخْتِبَارًا اور امتحان کا دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے امتحان اور ازمائش کی جگہ ہے ٹیسٹ کی جگہ ہے ہمارا یہ پرسپیکٹیو نہیں دنیا کے بارے میں صحیح جب ہمیں زندگی میں کوئی ایک مرضی کی چیز مل جاتی ہے مثلا مرضی کا کورس مل گیا کسی خاص یونسٹی میں جانا چاہتے تھے یا ہاں سکورس کرنا چاہتے تھے اس میں ہمارا ایڈویشن ہو گیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہو گیا کہ ایک طرح سے اب ہمیں منزل مل گئی یا قرار آ گیا اچھا اس کے بعد مرضی کی جاب مل گئی پھر کیا ہوتا ہے گریٹ مرضی کی شادی ہو گئی سیٹل ہو گئی کہتے ہیں نا ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سیٹل کر دیں بچے کیا کہتے ہیں اب ہم سیٹل ہو گئے سیٹل ہو جائیں تو پھر شادی کریں گے شادی ہو گئے تو پورے سیٹل ہو گئے وہ شام کا ایک کورس ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ آ رہے تھے تب بھی مری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے بارے میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں نیا کپل شادی ابھی ہوئی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اچھا اب اب انہوں نے وہاں جانا ہے تو کیا کریں گے گھر بنائیں گے رہیں گے ہزبن جاب کرے گا یہ انسٹی جائے گا بی بی کیا کرے گی بی بی گھر سجائے گی کھانا بنائے گی اور جو پارک وقت ہوگا عام روٹین میں دیکھا جائے تو کیا کرتی ہیں لڑکیاں شاپنگ چلی جاتے ہیں مالز وغیرہ میں خاص طور پر اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ڈرائیونگ بھی جانتے ہیں سیٹل ہیں پھر کیا بچے ہو جائیں گے پھر ان کی بڑھائیاں ان کے ہوم ورک ان کا سب کچھ وہی روٹین چلے گی جو امی کی چل رہی تھی امی سے پہلے نانی کی چل رہی تھی وہی ایک کے بعد ایک جنریشن کی چلتی چلے جائے گی end of the day کیا ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے انہیں صرف اب ان کی بات نہیں ہم کرتے کسی ایک کپل کی ایک جنرلی جو ہمارا ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے شادی ہوتی ہے اور لڑکیاں ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتی باز تو پڑھائی بچھوڑ بڑھتی ہے نا ایکزمپل ہیں بہت ساری ہیں ایکزمپل میرے سامنے دن رات ایکزمپل آتی ہیں کیونکہ بچیاں آتی ہیں پڑھتی ہیں بہت دیڈکیشن بہت جذبے بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہی کوئی جاب ملی یا شادی ہوئی بحیثیت امت جو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مسلمان جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کہاں گئی ختم کیونکہ ہم نے دنیا کو دار قرار سمجھا ہوا حالانکہ دنیا جو ہے وہ دار قرار نہیں ہے یہ دار ابتلاع ہے اور اختبار ہے وہ مجازن اور ایک گزرگاہ ہے گزرگاہ کیا ہوتا ہے ایک ٹنل ہے یا ایک پیسج ہے یا بریج ہے الہ دار الخلود ہمیشکی کی گھر کی طرح یعنی یہاں سے گزر کے ہم نے وہاں جانا ہے پہلے ہم پیچھے تھے کہیں اب یہاں سے گزر کے ہم نے آگے جانے کوئی بریج پر اپنا گھر نہیں بنا سکتا وَتَبَيَّنَا اور واضح ہو گیا اَنَّهُ بِشَكُرْ لَا فَائِدَةَ کُلْ فَائِدَةَ نہیں فِدْ دُنیا دُنیا میں اِلَّا مَگر بِالْإِمَانِ بِاللَّهِ اِمَان بِاللَّهِ کے ساتھ یعنی ایمان ہے تو ہی فائدہ ہے وَالْعِلْمِ اور علم کا کس چیز کا علم فائدہ مند ہے نفع مند بِمَا عَمَرَ اللَّهُ اس چیز کا جس کا اللہ نے حکم دیا اور وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول نے حکم دیا بِہِ ساتھ اس کے ایمان علمِ نَافِ وَالْعَمَلَ بِهِ اور اس علم پر عمل کرنا اور وَتَعْلِيمَهُ النَّاسَ اس کی تعلیم دینا لوگوں کو کہاں پر فی مشارق الارد زمین کے مشرقوں میں وَمَغَارِبِهَا اور اس کے مغربوں میں ایسٹ اینڈ ویسٹ doesn't matter you live in پاکستان اور ان امریکہ اور کہیں بھی اس چیز کا فائدہ ہے دنیا کے کونے کونے میں وَدَعْوَتَ الْخَلْقِ الْعِي اور مخلوق کو اس کی دعوت دینے میں کہ سب مخلوق کو آپ نے اس طرح بلانا ہے حتی یعنی کام کب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ لَا تَكُونَ فِتْنَةُن کوئی فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین کُلُّهُ لِلَّهُ سَارِكَ سَارَا اللَّهُ جب تک اس زمین پہ رہنے والا آخری شخص اللہ کی عبادت نہیں کرنے لگتا ہمارا کام نہیں ختم ہوتا پھر بتائیے کتنا کام اپنی پیاملی کو دعویٰ کرتے کرتے کوئی زندگی کیونکہ پیغمبروں نے اب نہیں آنا آنا نہیں آنا اب کسی اور پیغمبر نے تو اب پیغمبروں والا کام کس کو کرنا ہے عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے ہم نے تو اس لئے جینا ہے اس کے لئے جینا ہے ہمیں ہمارے غم خوشی جینا مرنا ہر چیز اس مقصد کے لئے لیکن کتنے لوگ کو یہ مقصد پتا ہے سوچتے بھی نہیں توجہ نہیں اس پر اس کام کو بھی ہم نے ایک پیشہ ہی بنا لی یہ جوب ہے یہ تو بحیثیت مسلمان ہماری جوب ہے تو کرنی کرنی ہے اسی سے تو پھر اگلا امتحان پاس کر کے آگے قرار مجھائیں گے لِذَا فَكُلُّ مَا يَتَنَافَسُ بِيهِ النَّاسُ مِنْ اُمُورِ الدُّنِيَا وَمُلَاهَقَةِ الشَّهَوَاتِ وَاتِّبَاعِ الْأَهْوَائِ وَعِبَادَةِ الْمَالِ کُلُّهُ غُرُورٌ وَبَاطِلٌ يُعَرِّضُ الْعَبْدَ لِلْأُقُوبَةِ وَالْأَلَمِ وَيَمْلَوْ قَلْبَهُ بِالْوَحْشَةِ وَالْحَسْرَةِ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ لِذَا یہ مطلوب ہے لِذَا اس لیه فَقُلُّ بَسْحَارِك مَا جُو يَتَنَافَسُ فِيهِ بازی لے جارے ہیں اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اَنَّاسُ لوگ مِنْ اُمُورِ دُنیا دُنیا کے کاموں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں وَمُلَاهَقَةِ الشَّهَوَاتِ اور شہوات یا خواہشات کو پانے میں ملاحقہ لحقہ کا مطلب ہوتا ہے جا ملنا یعنی پا لینا کسی چیز کو پیچھے سے جا کے پکڑ لینا یا خواہشات کی تکمیل کر لیں اس کا مانا وَاتِّبَاعِ الْأَحْوَائِ اتباع کرنا خواہشات کا وَعِبَادَتِ الْمَالِ اور مال کی عبادت کُلُّهُ سب کے سب غرورن دھوکہ ہیں وَبَاطِلن وَبَاطِلن باطل وہ چیزوں تھی جو زائل ہونے والی یعرد العبدہ پیش کریں گے بندے کو لِلْعُقُوبَةِ وَالْعَلَمِ سزا اور تکلیف کے لئے ان سب چیزوں کا انجام سزا اور تکلیف ہے پین ہے وَيَمْلَوْ قَلْبَهُ اور بھر دے گا اس کے دل کو یا بھر دیتا ہے اس کے دل کو بِالوحشتی بحشت سے اداسی سے ڈپریشن سے وَالحسرتی اور حسرت فِدْدُنیا وَالآخرہ دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بندے کا دل پر حسرت سے بھر جاتا ہے انسان رگرٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنا وقت دنیا میں کیوں نہیں ٹھیک سے گزارا تو جتنی بھی یہ خواہشات ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنا ہے یا مال کا غلام بن کے رہنا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو ایک دھوکے میں مبتلا کی ہوئے کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کو پا کر وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے گن کے بعد ایکسائیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک لیابلیٹی بن جاتی ہے ایک ذمہ داری بن جاتی ہے دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہی امام میں کوئی بھی چیز آپ سوچیں جس کو پانے کے لیے آپ کا دل جڑکتا ہے ہا وہ کھانا ہو ہا وہ کپڑا ہو ہا وہ کوئی انسان ہو ہا وہ کوئی جگہ ہو کوئی جوگ ہو کوئی ڈگری ہو کچھ بھی ہو جب انسان اس کو پا لیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے نمبر ایک اس کی ویلیو کم ہونے لگتی ہے ایکسائیٹمنٹ ختم ہونے لگتی ہے پھر کچھ دن کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ چیز بھی تھی مثال کے طور پر آپ نے سب سے آخری ڈگری کونسی لی آپ بتائیں ایفٹس اٹیکیٹ جب آپ کے امتحان اس وقت ہو رہے تھے تو آپ کی حالت کیا تھی پیپر آسان ہو جائے کامیابی ہو جائے اس کے لئے آپ نے کیا کیا محنت بھی کیا اور دعائیں کی کوئی پریشانی اٹھائی وہ کدھر سٹیپیٹ آگتی ہے گھر میں پڑا ہوا ہم سب کے ساتھ سمیت میرے کہ جب امتحان سر پہ تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے لئے خواتین کئی حال ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں گھار ہوتے ہیں ذمہ داریوں پڑھتی ہیں تو ان سے کبھی پوچھے نہیں کہ وہ اپنا پچھلا سٹیپیٹ لائیں تو وہ کیا کرتی ہیں وہ ملی نہیں رہا پتہ نہیں کہاں خو گیا کسی نے میکے چھوڑ دیا اور کسی نے کہی اور بھوک کر بلکم لیکن اسی ایک کاغذ کے پیچھے دن رات کی کوئشش ہے تھی جی پیچھے پیچھے سارا دن کہ اس کو یہ ہو جائے اس کی نامان میں ماس ہو جائے اس کی بجائے اپنے پکر کرنے کے ان کی اب ہو سکتا آپ کے ذمہ یہ سوال ہے تو کیا یہ نہ کریں آپ ضرور کریں لیکن صرف یہ نہ کریں اور اس کو اپنا آخری امتحان مت سمجھیں ایسے امتحان زندگی میں آتے اور جاتے رہیں گے اپنے لئے اپنی آخرت کے لئے کچھ تارگٹ سیٹ کریں کچھ گولز رکھیں اور پھر ان کے لئے کام کریں اور باقی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ذہن پر وقتی طور پر اچھات پر آتی ہیں پرشانی کا باعث بنتی ہے لیکن اس کو جان پر نہ لیں کہ سب کچھ انسان اپنی عبادت اور ہر چیز اس کے لئے قربان کر کے رکھ دے اور بہت اوقات کیا ہوتا ہے مثلا بچہ نہیں بچہ نہیں اچھا بچہ ہو گیا بچہ بڑا ہو گیا بچہ جوانا ہو گیا سب کچھ کر رہا اس نے ساری بے ببائییں بھی کر لیں پھر مائیں بیٹھ کے کیا دیکھتی رہتی ہیں ان کی تصویریں اور جنہوں نے تو فوٹو لٹکائے ہوتے ہیں وہ زیادہ حسرت میں ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے دیکھ کے رہتے ہیں کلے خاتون سے میری ملاقات ہوئی کافی بڑا گھر ہے ہم کا ایک ایٹ میں کلے لگے سارے بچہ باہر ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ اکیلی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اکیلی ہوتے ہیں میری بڑی والدہ ہوتی ہے میرے ساتھ اب دو بڑی خواتین وداو ٹینی محرم صرف نوکروں کے بل پہ گھر میں رہ دیں تو دے ہیو جھاوس یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے انسان جتنی محنت کرتا ہے وہ اس کے ورث نہیں ہے جب وہ مل بھی جاتی ہے تو بعد میں بس صرف یہ بات ہے یا بحیثیت ایک مسلمان فرائض بھول جائے یہ نہیں ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں وَأَكْفَرُ مَا يُتَالِعُهُ النَّاسُ سِوَا الْقُرْآنِ وَالسُنَّتِ وَقَلَامِ سَلَفِ الْأُمَّتِ مِنَ الْمَكْتُوبِ وَالْمَسْمُوعِ وَالْمَرْئِي اَكْفَرُهُ لَغْوٌ وَغْفَاءٌ وَشُغْلٌ لِلْأَوْقَاتِ بِمَا لَا يُفِيدُ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَدْهِيعُ الزَّمَانِ وَالْتَشْتِيطُ الْأَذْهَانِ وَجَلْبُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْإِخْوَانِ وَمُزَاحمَةُ كَلَامِ الرَّحْمَانِ وَسُنَّةُ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَإِمَارَةُ الدُّنْيَا وَالْزُغْدُ فِي عَمَالِ الْآخِرَةِ وَنَقْلُ عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَقِينِ وَالْرَغْبَةِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَلَى الشَّكِّ وَالْحَيْرَةِ وَالنَّفْرَةِ وَالسَّأْمِ وَالْمَلَلِ وَالْأُكُوفِ عَلَى اللَّهْوِ وَالشَّهَوَاتِ وَإِدَاعَةِ عَوَامِ الرِّلَّهِ وَالْأَكْسَرُ وَالْأَكْسَرُ مَا جُو يُطَالِعُهُ مطالعہ کرتے ہیں اس کا سٹیڈی کرتے ہیں اس کی اَنَّاسُ لوگ سِوَالْقُرْآنِ وَالسُنَّتِ قرآنِ سُنَّت کے علاوہ جو جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں وَقَلَامُ اور قَلَام سَلَفِ الْمَّةِ امَّت کے پہلے لوگوں کا پائس پری ڈیسیسرز جیسے صحابہ کرام وغیرہ یا تابعین یا تبع تابعین انہوں نے جو کچھ کام کیے جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے مِنَ الْمَكْتُوبِ لِکْا ہوا وَالْمَسْمُعِ اور جو سُنَا ہوا وَالْمَرْئِي اور جو دیکھا جاتا ہے یعنی آڈیو ویجوالز اور بکس جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن و سنت اور پہلی تین صدیوں کے لٹریچر کے علاوہ وہ سب کیا ہیں اکثر ہو اس کا اکثر حصہ لغبن لغب ہے وغفاء کبار ہے بہت سے فکشن ناولز بہت سے انفرمیشن اخباروں کے اخباریں بھری ہوئی ہیں تبصر اکثر چیزیں کیا ہیں لغب اور لغبہ ہے بکار ہے یعنی زیادہ فائدہ نہیں دیتی وَقَنَا هُسَلْفِ اُمَّا اسِ مُرَاد بَزُبُو کی کہانی ہے نہیں ان کی صرف کہانی نہیں ان کا کلام یعنی انہوں نے کیا کہا صحابہ کرام صحابہ کرام تابین تبہ تابین یعنی انہوں نے جو لٹریچر پروڈیوز کیا اکثر ہو لہم 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 نہیں اکثر ہو ماں سوا ہے یعنی سوا القرآن اکثر ماں يطالی ہو ٹھیک ہے یہ اکثر ہو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو زیادہ لوگ کیا زیادہ پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے یا سننے والے ہیں زیادہ کیا سنا جاتا ہے یا زیادہ کیا واج کیا جاتا ہے یعنی عوام کی بات ہو رہی ہے اکثریت کی بات ہو رہی ہے مجارٹی کی بات ہو رہی ہے تو مجارٹی زیادہ تر کیا کر رہے ہیں کس چیزوں پڑھیں گی ہے لہو وہ ہوتا اینڈر دو دے اس کا کیا پائدہ ہوتا ہے ایک گانہ آپ سن کے اٹھے ہیں پھر اس کے بعد سو بات اب اس کا آپ کی عملی زندگی میں بعض وقت پوری پوری بک پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت ریڈنگ کی عادت ہوتی میں ابھی پچھلے دن کانیڈا گئی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ خلاں اتنا پڑھ لیتا ہے اتنا بعض لوگوں کو ایک دن میں پوری پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں بعض اس سے بھی کام میں نے پوچھا کہ کسی ایک کتاب میں سے کیا نکلا میں نے کہا اب یہ تھوڑی سوچتے ہیں کس میں سے کیا نکلا اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو میسیجز وہاں رکھتے رہتے ہیں جو فیس بک ہوئے ٹوٹر ہوئے وٹس اپ ہوئے کچھ بھی تو موسٹ لی اسے کیا ہوتا ہے اور اگر آپ صرف جب آپ اپنے میسیجز کو ٹائم دیکھ لیں فیس بک پر بیٹھے ٹائم دیکھ لیں اور پھر جب بند کریں ٹائم دیکھ لیں اتنی دیر میں ایک پوری صورت یاد ہو سکتی ہیں اب آپ ہو سکتا آپ کے اچھا پھر انٹی سوشل پتہ ہی نہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ٹھیک ہے دنیا کا پتہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک محدود سا وقت ہو سولیڈ کوئی چیز دیکھی جائے اور بس بات یہ تو نہیں کہ ہر وقت نیٹ پہ سرپنگ کر کر کے در سے دیکھو در دیکھو اور بغیر کسی مقصد پڑھنے کا آپ کو ریسرچ کر رہے ہیں کوئی ایسا علم ہے دنیا کے بھی بعض بلوم جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں کہ اللہ کیا چیز ہوتی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا تو ان کا اشارہ اس کی طرف تو اکثر لوگ فائدے کی چیزیں کم پڑھتے ہیں با مقصد کام کم کرتے ہیں زیادہ طرف اس وقت گزاری والی باتیں ہوتی ہیں اگر ہم کسی کو یہ کہیں نا کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ کوئی لکھ لے آ کے اور پھر ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ کیا کہا گیا کسی شادی پہ گئے ہیں وہاں جو باتیں کی ہیں کسی کو کہیں بیٹھ کے ذرا ساری کہانی لکھ لے جو جو باتیں ہوئی ہیں پھر انڈ آف دے دیکھیں کہ اس میں دو گھنٹے تین گھنٹے میں کیا باتیں ہوئیں ایک ویکنڈ پہ اگر آپ ایک پارٹی رکھتے ہیں چاہے سارے بہن بھائی کٹھے ہیں اور اشتدار ہم کہتے ہیں جی صلح رحمی میل ملاقات ہے لیکن اگر اس سارے کو آپ انیلائز کریں کہ سارے وقت میں کیا باتیں ہوئیں صرف جوکس ہنسی مزاک آخر اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتے ہیں کتنی پھر کھانے پھر کھانوں پر تفسریں پھر اس کے پر میسیجز پھر اس پر تفسریں یہ مزے کا تھا یہ مزے کا نہیں so what وہ مزے کا ہو یا نہ ہو یہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ فلان پارٹی پر کھانا پکا تھا وہ مزے کا تھا اور کون ان میں سب سے زیادہ جیتا تھا اور کس کا کھانا سب سے زیادہ اچھا تھا who cares ٹھیک ہے تھوڑی سی بات بندہ کر لے اچھا ہے بہت اچھا ہے تعریف کر دے پھر بات آتا اس کو تو انڈی نہیں کرتے پھر گاڑی پہ بیٹھ کے شروع ہو جائیں گے پھر گھر جا کے شروع ہو جائیں گے پھر فون پہ کسی اور کو کر کے شروع ہو جائیں گے پھر وہ ویٹس ایپ پہ میسج شروع ہو جائیں گے اور لانسائنس میری تو اکل سے باہر ہے ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے کتاب کے ساتھ ہم نے جو کہ ہم نے لغ لغ پہ تو پیچان بھی نہیں ہے بالکل آج سے دوزار پانچ سے میں نے یہ پورٹ شروع کیا اس سے پہلے میں اس قدر رسالے پڑھتی تھی کہ ہر بخ میرے تکیئے اگر آپ کو کچھ یاد ہے کیا پڑھا تھا اس میں سے کچھ میری سب دیکھا چیز ہے جو آپ کو بھی آ بھی جاتا تو میرا دل نہیں کرتا کہ کبھی میں اس کو بھاؤ یا میں جو کسی کو دیکھتی ہوں کیوں اپنا وقت دائر کر یعنی کتنے لوگوں کی آخرت رسک پر ہے رسک پر اور ہمیں ذرا تکلیف نہیں کہ ہم ان کے مدد کریں اور انہیں کچھ سکھایا سوچ بھی نہیں آسکتی اور پھر وقت کیسے صحیح استعمال ہوگا وشغل للعوقات اور مشغول کرنا وقت کا بمالا یفیدو اس کے ساتھ جو فائدہ نہیں دیتا یعنی وقت کا ایسا استعمال جو بے فائدہ ہے ولیس فیہی اللہ اور نہیں ہے اس میں مگر تزہی الزمانی وقت کا ضائع کرنا وطشتیت الادھانی اور ذہنوں کا پراغندہ کرنا پراغندہ کا مطلب ہے ایسے بکھرے وہ ذہن کوئی ڈائریکشن نہیں وجلب الاداوت بین الاخوانی اور بھائیوں کے درمیان دشمنی ہی چلانا جلب ہوتا لیانا یعنی ہوتا کیا ہے جب ایسی مجلسوں میں کسی نے ایک نے دوسرے کو تھوڑا ایسا کوئی جوک کر دیا مزاق کر دیا تو اس نے دل میں رکھ لی اور پھر نراز ہو گئے کہ کہ اس سال نراز رہتے ہیں یعنی جب انسان بکار چیزوں میں پڑھتا تو ہو نہیں سکتا کہ پھر نراز گیا نہ ہو کیونکہ نراز گیا وغیرہ کیوں قرآن میں لکھا ہوگا ہے کہ چار شادی کرو اور بلا بات کی ہوئے قرآن میں یعنی ان چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں لوگ روک اپوز کرنا انہیں اس کو نہ پوری طرح ایکسپٹ کرنا وَسُنَّتُ سَيِّدِ الْعَرَام اور سَيِّدِ الْعَنَام سب انسانوں کے دوسردار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کو ریزسٹ کرنا وَعِبَارَتُ الدُّنیا اور دنیا کو آباد کرنا وَزُّهُدُ فِي آمَالِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے آمال سے بینیازی وَنَقْلُ عوام المسلمین مِنَ الْيَقِينِ وَالْرَغْبَتِ فِي الْعَمَلِ السَّالِحِ اور منتقل کر دینا چینج کر دینا مسلمانوں کے عوام کو مِنَ الْيَقِينِ یقین سے وَالْرَغْبَتِ وَالْرَغْبَت سے فِي الْعَمَلِ السَّالِحِ نیک عمل میں کس چیز میں چینج کر دینا الَشَكِّ وَالْحَیرَتِ شَكْ اور حیرت میں ڈال دینا لینی فضول فالتو باتیں کر کے لوگوں کو دین سے بھٹکاتے ہیں قرآن اور سنت کو رزسٹ کر کے لوگوں کے اندر سے ایمان کمزور کرتے ہیں اور ان کے اندر یقین اور عمل سالے کی رغبت نکال کر شک اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں وَالنفرَتِ وَالسَّأَم وَالْنفرَتِ وَالْسَأَمُتَ وَالْوَلَلْ وَالْوَلْلْ وَالْوَلْلْ وَالْعُقُوفِ کی تکمیل میں وَالْوَلْلْ وَالْوَلْلْلَهُ اور اللہ کے احکام کو ضائع کرنا لِذَا كَانَ أَفْضَلُ مَا تُنْفَقُ فِيهِ الْأَنفَاس اس لیے سب سے افضل چیز جس میں سانس خرچ کیے جائیں یعنی زندگی لگائی جائیں وَتَشْتَغِلُ بِهِ الْأُمَّةِ اور مشغول ہو بھی لگ جائیں وَتُسْرَفُ لَهُ الْأَفْقَارُ وَالْأَوْقَاتِ اور اس کے لیے سوچ بچار اور اوقات خرچ کیے جائیں لگا دیے جائیں خُوَ تَعَتُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وَإِحْيَاءُ سُنَنِ الْحَقِّ اور زندہ کرنا حق سُنَنِ الْحَقِّ حق کی سُنَّتُوں کا فِي كُلِّ مَقَانٍ ہر جگہ پر یعنی ہر جگہ پر حق بات کو عام کرنا وَإِمَاتَتُ تَوَالِعِ الْفُجُورِ وَالْبِدْعِ اور ختم کرنا بیخ کنی کرنا خوشوں کی گناہوں کی اور بدتوں کی بدتوں اور فسق و فجور کے جو خوشے ہیں یا بڑز ہیں ان کا خاتمہ کرنا بِبَيَانِ مَا مَا يَرْجُو بِهِ الْمَرْءُ الْآقِلُ هُدَى الْخَلْقِ بیان کر کے جو امید رکھتا ہے انسانِ آقل انسانوں کی ہدایت کی وَإِنْقَازُهُم مِنْ حَيْرَةِ الشَّقِّ اور اہم ترین کام کیا ہے جس میں زندگی خرچ کی جائے بِبِیانی بیان کر کے کیا مَا يَرْجُو بِهِ الْمَرْءُ جس کے ذریعے انسان امید رکھتا ہے کونسا انسان الْآقِل اور جو اقل مند ہے خُدَى الْخَلْقِ مَخْلُوك کی ہدایت یعنی بات کرے تو ایسی کہ جس میں مخلوق کی ہدایت کا سامان ہو یہ ہے افضل ترین کام لغو اور فضول گفتگونہ کی جائے جب بھی آپ بولیں تو آپ ضرور سوچیں کہ اس سے دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے دوسرے کو کیا ہدایت ملے گی کیا رہنمائی ملے گی یعنی باتیں برائے باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا چاہے ان کا کوئی مقصد ہونا چاہیے پیچھے وَإِنْقَاذُهُمْ مِنْ حَيْرَةِ الشَّكِّ اور نکالنا ان کو یا بچانا ان کو انقاذ ہوتا ہے بچانا مِنْ حَيْرَةِ الشَّكِّ شَكِّ حیرت سے یعنی کی کنفیوزن سے وَظُلْمَتِ الْبَاطِل اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی یہ سب سے خوبصورت کام ہے کہ انسان خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے سنتوں کو زندہ کرے بدتوں کا خاتمہ کرے اور اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کے کام کرے کس طرح کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بھی انسان دیکھ کر اس کی آخرت یاد آ جاتی ہے میں جب کسی کو بھی دیکھتی ہوں یعنی اتنے جو الہدا کے اندر لوگ ہیں یہ تو ایک کلے میں ہیں سمجھیں میں ففاظت میں آگئے اب یہ ان کی اوپر ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے سارے اسباب مہیا کر دیئے گئے ان کو کہ کس طرح وہ اللہ کو رازی کریں لیکن ایک ہے جو یہاں سے باہر جب میں سٹریٹ پر نکلتی جب میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتی یا کسی مارکیٹ میں دیکھتی یا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چلا جا رہا ہوتا ہے میری اس کے بارے میں یہ سوچ ہوتی اس کا بنے گا کیا کیا اس کو دین کا پتہ چل چکا ہے کیا اس نے رب کو پہچان لیا کیا اس کو پتہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے یعنی یہ نہیں میں کہتی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر وقت ہر بندے کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی لیکن جو میری پریویلنگ تھارٹ ہوتی ہے یا ایک فکر اور پریشانی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے بارے میں یہ ہوتی کہ اس کا کیا ہوگا کیونکہ اگلی زندگی بہت مشکل ہے وہ دن بڑا سخت ہے ابھی جو حج کی ایکسپیرینس ہم نے سنے ہیں کہ فورٹی سکس ڈگری میں لوگ بہوش ہو رہے تھے تو قیامت کی دن کیا ہوگا مہترن ناسا سکارا وماہم بسکارا کتنا مشکل دن ہو کتنا پٹھن دن ہو اور ہر ایک نے وہاں جاکے کھڑے ہونا اللہ کے حضور کتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں دنیا میں اور جن کے پاس ہدایت ہے وہ کر کے آ رہے ہیں پچھلے ہفتے مجھے ایک خاتون ملی تو وہ کہنے لگی کہ ان کی جو میڈ ہے اس نے مجھ سے آپ کے لیکچر لے کے سننا شروع کیا کہتی ہے کہ میں نے پیچھے تمہیں کہاں سے پتا چلے وہ کہتی ہے کہ جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی وہاں ایک شخص صبح ٹرک میں بیٹھ کے اس کا ٹرک تھا یا کوئی گاڑی تھی اس میں وہ بیٹھ کے ساڑھے چھے سے ساتھ تک ریڈیو پر سنتا تھا اس سے اس نے سنا اس نے پھر آگے مطالبہ کیا کہ میں نے مزید سننا ہے اور اس طرح وہ بقاعدہ سن رہی ہے گھر کے کام بھی کر رہی ہے اور بقاعدہ قرآن سن رہی ہے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور تک اور ایک میڈ تک پہنچنے کی توفیق دی ہے تُو نے کہ جتنا بھی ان کو سمجھ آتا ہے کچھ تو کان میں پڑے ہے تو وہ بھی انسان آج میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی ان سے پوچھتی تھی کہ وہ بچی کے در جو آپ کے ساتھ آتی ہے تو کہنے لگی آج میں نے اس کو کئی اور بھی جائے من کا کیوں اپنے ساتھ لائے کریں کہتے نہیں پھر وہ کبھی یہاں بیٹھتی کبھی اٹھتی تو میں سوچتی تم ڈسٹراب ہوگی من کا میں بالکل ڈسٹراب نہیں ہوتی آپ اس کو ساتھ لائے کریں تو من نے کہا وہ رہتے کہاں ہیں تو کہنے لگی کہ پہلے ان کی جھگی تھی اور پھر سیڈیہ نے وہ جھگی توڑ دی کھلے آسمان کے نیچے ہے ان کا سمان پڑا ہوئے پلاسٹک ہے آج کل وہ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں اور جس وقت بھارش ہوتی ہے تو وہ ڈنڈک تان کے تو پلاسٹک اوپر ڈال کے اس کے نیچے سوتے ہیں اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس رہنے کوئی ٹکانہ نہیں ہم چاہ کر رہے ہیں وَإِخْرَاجُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اللہ کے جن سے ان کا نکالنا اندھیروں سے روشنی کی طرف کیسے؟ بِبیانِ الْحَقِّ حق بیان کر کے الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وَهِدَایَتُ النَّاسِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور لوگوں کی ہدایت صراطِ مُسْتَقِيمِ کی طرف یعنی لوگوں کو صراطِ مُسْتَقِيم کی رہ دکھانا کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھے کام کرے نیک کام کرے وَقَالَ اور کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ بے شک میں مسلمانوں میں سوں میں فرما بردار ہوں میں اللہ کی بات ماننے والا ہوں خود بھی اللہ کی بات مانے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ دَعَا إِلَا حُدَا جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیا کَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ ہوگا اس کے لئے عجر میں سے مِثْلُ عُجُورِ ان کے عجروں کی طرح منتبع ہو جنہوں نے اس کی پیروی کی یعنی اگر دس لوگوں کو بتایا اور دس نے ان کی پیروی کی تو دس کا عجر اس کو بھی ملے گا لَا يَنْقُسُ ذَالِكَ مِنْ عُجُورِهِمْ شَيْعَ نہ کمی کرے گا یہ ان کے عجروں میں سے کچھ بھی وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ دَلَالَةٍ اور جس نے گمراہی کی طرف بلائیا یعنی لوگوں کو کَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِذْمِ ہوگا اس پر گناہ مِثْلُ عَثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ان کے گناہوں کی طرح جو اس کی پیروی کریں یعنی ان کے گناہوں کی مانن جو اس کی گناہ میں پیروی کریں لَا يَنْقُسُ ذَالِكَ مِنْ عَثَامِهِمْ شَيْعَ یہ ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا یعنی صاف اور واضح طور پر بتا دیا گیا اور بات ساری یقین کی ہے کہ واقعی اگر ہمیں یقین ہو یعنی میں دس لوگوں کو اچھی بات سکھا دوں گا تو وہ دس کا عجر میرے پلے میں پڑے گا اور اگر میں نے غلط کام کیا اور خاص طور پر قرآن پڑھ کر مجھے دیکھ کر اور لوگ جو غلط کریں گے ان سب کبھی ذمہ مجھ پہ آ جائے گا تو اس لئے بہت احتیاط سے زندگی بسط کرنے کی ضرورت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بارکاتہ